اسلام علیکم میں آپ کا اپنا شیف زشان احمد آپ دیکھ رہے ہیں جانی فورس پیکے آج ہم آپ اسی کی فرمیش کر بنا رہے ہیں چکن ہنی فریڈ ونگز ہنی فریڈ ونگز کے لیے ہم نے لیا کیننز کے ایک کیجی ونگز لیا ونگز کو ہم نے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ونگز کو ہم نے دو اوکے اچھے سواچ کر کے رکھ لیا تو اب ہم اس کی جو میگنیشن ہے اس کے لیے ایڈ کریں گے میگنیشن ہم آپ کو بتاتے چلیں اس میں ہم کیا کیا ایڈ کریں گے تو ہائیجینکز کا خاص کیا رکھنا چاہیے اچھے سی سی پی ہے جو فوڈ کے لیے بہت سے ضروری ہوتا ہے میگنیشن کے لیے ہم آج استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر سالٹ ہے دڑا میرچ ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ہے بلیک پیپر دڑا ہے اور کان فلور ہے چلی پوڈر ہے کیومن پوڈر ہے مستر پیسٹ ہے چکن پوڈر اور میدہ تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں جی سالٹ ہے ہاف ٹی سپون دڑا میرچ ہے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ہم نے ٹو ٹی سپون یہ ساتھ ساتھ بڑے گور سے دیکھتے جائیے گا تاکہ آپ کی جو ریسپی ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر رہے ہیں چلی پوڈر اس کے اندر ہاف ٹی سپون یونین پیسٹ اس کے اندر ہاف ٹی سپون مستر پیسٹ ہے اس کے اندر وان ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے ایک سے ڈیر ٹی سپون ایک سے ڈیر ٹی سپون اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینا ہے اور یہ ہماری میرنیشن ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو لیمن دو دو لیمن ہے آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے تو آئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تو اس کی میرنیشن کرنے کے بعد آپ اسے کم کم پندرہ سے بیس منٹ تاکہ اسے سٹیئے دینا ہے تاکہ جو مسالہ اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے رچ جائے اس کے اندر مسالہ آپ اسے امرجنسی بھی بنا سکتے ہیں لیکن جب آپ اسے سٹیئے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کے مثال کے لئے بجڑس میں آپ کو بہتا ہے پندرہ پندرہ empzہ بھی سکتے ہیں جو ہوسٹ آپ کے شاملہ اس کے منٹ کریں تو اس کے اندر کارنفلور ہم کر رہے ہیں اس کے اندر 100 گرامز дисکالور ہم دورم شامل کار cage اسے اچھے سے مکس کریں گے جی اچھے سے مکس کرنے کے بعد جب تاکہ مکس ہوتا ہے اور ہم اسے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد اسے مکس کر دیا اسے رکھتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹیک کے لیے تاکہ مسالہ جو اس کے اندر اچھا سر اچھا ہے تو وہ واپس آتے ہیں واپس آنے کے بعد ہم آپ کو اسے فرائیڈ بتائیں گے کہ فرائی کیسنے کمپریچر پر کرنے ہیں اور کتنی دیر کے لیے کرنے ہیں تو دیکھتے رہی ہے جانی فورس پی کے لیتے ہیں ایک شاوٹ بری ویلکم بیک جی نوازرین ہم واپس آ چکے ہیں ہمارا آئل کا ٹمپریچر بھی پورا چکا ہے جو ہماری میری نیشن کا ٹائم ہے وہ بھی کمپریٹ ہو چکا ہے تو جو ہمارا آئل کا ٹمپریچر ہے وہ کمپریٹ ہونا چاہیے ون فورٹی یا ون فکٹی کے درمیان ہونا چاہیے تو آئل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے اچھے در مکس کرنے کے بعد یہ جو ون ون کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے لو فلیم کے اندر آپ نے اسے کرنا ہے چھے سے ساتھ موٹ جب تک یہ ہمارے ونگز ہوتے ہیں جب تک ہم اپنے جو کٹنگ ہے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہماری کٹنگ ہے گرین چیری یا تین عدد تین سے چار عدد بڑے والی اگر چھوٹی ہو تو چار سے پانچ بھی آپ لے سکتے ہیں جولین کٹی کے اندر اسے کٹ لینا ہے آپ نے تو جو بیج ہیں اس کے سیڈ ہیں جو وہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ جائیں کیونکہ یہ چیز کو کڑوا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی پنگز فرائی ہو رہے ہیں میں کیمرہ میں ہن سے کھوں ہوں اگر آپ کلوز اپ سے دکھا جا سکیں جو ہماری ونڈینز ہے وہ اسے اچھے سے دیکھ سکیں جی فرائیر ٹائم اور فرائیر کا ٹمپریچر ہوتل میں جو ہے وہ فرائیر ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر لگا ہوتا ہے تو گھروں میں یہ چیز نہیں ہوتی گھروں میں آپ کو اس کے اوپر توجہ دینیس پڑتی ہے کہ فرائیر کیا جو وہ کتنے منٹ کے لیے کیسی ہم نے فرائی کرنا ہے تو یہ ہماری گرین چلی ہے جو وہ کٹنگ ہو چکی ہے جی جنجر لے لینا ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کرتے رہنا ہلاتے رہنا تاکہ یہ بھی آپ کا کوکڈ اچھا ہو یہ بھی جولین کٹنگ بھی لینا ہے اپنے جنجر جول ہنگز ہمارے ریڈی ہوتے ہیں تو اتنے دیرہ میں آپ کو سوس بنا نسکھاتا ہوں حنی چلی ونگز کی جو سوس ہے ہنی پرائیر ونگز کی وہ سوس آپ کو بنا نچھا ہے بنا نسکھاتا ہوں تو جیسے ونگز ہمارے ریڈی ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کو سوس بنا نسکھا سکھا ہوں گے یہ ہم نے لیا کیچپ کیچپ ہے ہمارا ایک کپ ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنی ہے جو ہنی ہے ہنی ہنی ہم نے لیا ہے جی چار سے پائنٹی بلسپون ہنی پریڈ ونگز ہے تو ہنی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہوگی اچھے سے مکس کر لیں سارٹ جو اس کے اندر ڈالنا ہے دو سے تین بنچ کیونکہ آپ کے ونگز میں بھی سارٹ ہے اگر آپ اجھر سارٹ زیادہ ڈالیں گے اس کی سوچ میں تو سارٹ کی مقدار وہ زیادہ ہوتا ہے بلیک پیپر ون سے ٹو بنچ ٹکن پوڈر ہے سری سے فور بنچ تاکہ اس کی جو سارٹ لے برا وہ کام ہوتا ہے سارٹ کی نسبت آپ اجھر ٹی سپون سے بھی استعمال کر سکتے ہیں سپیز آئی کا جو ہے بنچ میں یوز ہوتا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ ونگز تیار ہونے کی بھی آپ آواز سن سکتے ہیں آواز آ رہی ہے آپ کو ونگز تیار ہونے کی یہ ونگز تیار ہونے کی ہمارے ہنے فریڈ چلی فریڈ ونگز کے لیے ساتھ ساتھ ہم نے سوس بھی ریڈی کر دی ہے ونگز جو ہے ہمارے ریڈی ہونے والے ہیں اب ایک سے دو منٹ کے لیے اسے ہم نے اور پتانا ہے توٹل جو اس کا ٹائم ہے ونگز کے لیے وہ چھے سے ساٹھ منٹ ہے چھے سے ساٹھ منٹ کے اندر آپ کا جو ونگز ہے وہ ریڈی ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی ونگز ریڈی ہوتے ہیں تو ہم ایک لیتے ہیں چھوٹ بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں سوس میں سے ٹوس کر کے ہم آپ کو سر ونگز کے لیے بتائیں گے جی ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں تو جیسے کہ ہمارے فرائیڈ ونگز ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کی جو ہم سوس ہے ہنی وہ بنانے لگے ہنی فرائیڈ ونگز کے لیے یہ ہم نے ادھر رکھ دیئے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں سوس کے لیے ہم ابا ہم نے لیا ایک فرائی بین نانسٹری اس کے اندر ہم نے جو سوس ریڈی کیسی ہوا ہم اس کے اندر ڈار رہے ہیں اسے تھوڑی سا پکائیں گے پکانے کے بعد جو ہمارے یہ ونگز ہے پکانے کے بعد جو ہمارے یہ ونگز ہے اسے ہم اسے نکال لیں گے یہ ونگز کا جو ٹائم ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ چھے سے سات منٹ ہے چھے سے سات منٹ میں ونگز جو پیادی ہو جاتے ہیں اسے اچھے سے ٹاؤس کر لینا توس کرنے کے بعد اندر ہم نے ڈالنی ہے جنجر اور گرین چھلی جو ہم نے کیا تھا یہ جو اس کی سوس ہے وہ چٹ پٹی ہونے چاہیے میٹھی بھی ہو اور سپائسی بھی ہو باقی جو سزلنگ ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ ونگز کے اندر آر ایڈی ہوتے ہیں سوس کے اندر بھی ہوتے ہیں ونگز ہمارے آر ایڈی ہو چکے ہیں جی یہ اس کی گارنچ ہے یہ ہنی فیرڈ ونگز ریڈی ہو چکے ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ ریسپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جون ای فورڈ سپیک ہے موسیقی